بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان سید رہیل حسین رزی آپ کے خدمت میں حاضر ہے انتہائی اہم ترین ویڈیو ہے آج کی امپورٹنٹ ویڈیو ہے اور آپ کہلیں کہ بیٹنگ نیوز ہے آپ سب لوگوں کے لیے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ میرے الحمدللہ اس چینل سے آپ سب لوگوں کو ایسی بیٹنگ نیوز ہی ملتی ہیں تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو بھئی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز جو ہیں آپ کو جلدہ جلد ملتی رہیں بات کرتے ہیں کہ تحریکہ لبیک پاکستان کے امیر علامہ حفظ حسین رزوی صاحب اور قاسم علی شاہ صاحب کی ملاقات ہوئی ہے کیا کیا باتیں ہوئی ہیں اور ان تمام باتوں کو جو ہے آپ سب لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں باقی یہ ہے کہ ملاقات علامہ حفظ حسین رزوی صاحب کی قاسم علی شاہ صاحب سے ہوئی ہے اس میں کیا کچھ باتیں ڈسکس ہوئی ہیں میں آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ دیکھیں یہاں پر ایک اور پوائنٹ ہے کہ جو لوگ سادھ حسین رزوی صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں مولوی دا منڈا مولوی سیاست کرن لگ گیا یعنی وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں جتنے بھی یہ دوسرے آپ کہلیں کہ نون لیگ کے پی ٹی آئی کے لونڈیل پاڑے ہیں وہ یہی باتیں کرتے ہیں کہ جی سادھ رزوی مولوی کا بیٹا مولوی ہو گیا تو بھئی اب دیکھ لیں کہ کیا کیا کاسم علی شاہ صاحب سے سادھ حسین رزوی صاحب نے کورسز کیوں میں ہیں کاسم علی شاہ صاحب نے خود یہ بات بتائی ہے ٹھیک ہے جس میں انہوں نے کہا کہ تقریباً 2019 میں ٹھیک ہے اب یہ آرٹیکل سنیے گا ذرا 2019 میں کاسم علی شاہ فاؤنڈیشن نے لیڈ دا لیڈرز کے نام سے ایک کورس منحقید کیا جس میں کارپوریٹ سیکٹر کے ٹاپ ٹرینرز نے شرکا کو تربیت دی تھی اس میں میرا لیکچر بھی مقرر کیا گیا تھا یعنی کاسم علی شاہ صاحب خود بتا رہے ہیں سادھ حسین رزوی صاحب سے ملاقات کے احوال کو وہ خود بیان کر رہے ہیں یعنی 2019 میں ایک جو ہے وہ کاسم علی شاہ صاحب فاؤنڈیشن کے جانب سے کورس منحقید کیا گیا تھا جس کا نیم تھا لیڈ دا لیڈرز ٹھیک ہے یعنی لیڈرز کے حوالے سے اس میں تربیت کے حوالے سے کچھ سکھایا گیا ہوگا مزید وہ آگے کیا کہتے ہیں کہ اس میں میرا لیکچر بھی منقید کیا گیا تھا مقرر کیا گیا تھا اس کورس سے سینکڑوں لوگ مستفید ہوئے تھے گزشتہ سال میری حیرت اور خوشی میں اضافہ ہوا جب میری ملاقات مولانا سادھ رزوی سے ہوئی انہوں نے بتایا کہ میں آپ کا شاگرد ہوں یعنی سادھ رزوی صاحب سے جب کاسم علی شاہ صاحب ملے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا شاگرد ہوں سادھ رزوی صاحب نے کہا اور فاؤنڈیشن کا فاضل ہوں مجھے بابا جی مولانا خادم حسین رزوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے خاص طور پر کہا تھا کہ ایک لڑکا ہے کاسم علی شاہ ہاں واہ جی واہ سبحان اللہ یعنی اب سادھ بھائی کاسم علی شاہ صاحب کو کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے بابا جی نے خاص طور پر کہا تھا کہ ایک لڑکا ہے کاسم علی شاہ دنیا اس کی باتوں سے مستفید ہوتی ہے ہو سکے تو اس کے پاس جاؤ اور اس کے علموں ہنر سے فائدہ اٹھاؤ چنانچہ میں نے lead the leaders میں registration کروائی یہ سادھ بھائی اب کاسم علی شاہ صاحب کو بتا رہے ہیں یعنی کاسم علی شاہ صاحب ملنے آئے سادھ بھائی کو تو سادھ بھائی نمتا ہے کہ میں آپ کا شگیر دوں آپ کے فاؤنڈیشن سے پڑھا ہوں اور lead the leaders جو ایک course ہے وہ میں نے آپ سے کیا ہوا ہے چنانچہ میں نے lead the leaders میں registration کروائی اور بے شمار چیزیں سیکھیں course کے دوران آپ سے بالمشافہ ملاقات نہ ہو سکی البتہ اب خوش قسمتی سے آپ کے ساتھ رابطہ بحال ہو گیا ہے یہ سادھ بھائی نے کاسم علی شاہ صاحب کو کہا کاسم علی شاہ صاحب نے آگئی جو تصویر انہوں نے upload کی ہے اپنے official page پر تو انہوں نے کیا کہا ہے کہ یہ تصویر آج صبح کی ہے اس سے پہلے بھی میں سادھ رزوی صاحب سے ملا ہوں میرے ہزاروں شاگرد ہیں لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے سادھ رزوی سے زیادہ عدب کرنے والا شاگرد آج تک نہیں دیکھا میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی بابا جی کے درجات بلند فرمائے اور سادھ رزوی کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین تو اس ساری بات کا جو مقصد ہے آپ لوگوں کے سامنے بتانے کا وہ یہی ہے کہ دیکھیں سادھ رزوی صاحب نے دوہزار انیس کی بات ہے کہ جب انہوں نے لیڈ دا لیڈرز ایک کورس کروایا جا رہا تھا کاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے جانب سے تو سادھ رزوی صاحب نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور اس میں کامیابی حاصل کی بابا جی علی رحمہ نے کہا تھا کہ کاسم علی شاہ ایک لڑکا اچھا نوجوان ہے آج کل تو اس کی جو ہے تقریر اس کے پاس جاؤ اور علم حاصل کرو تو سادھ رزوی صاحب کی فرس ٹائم جب ملاقات ہوئی تو یہ ساری باتیں ہوئی آج صبح کے دن بھی علام حافظ سادھ حسین رزوی صاحب کی کاسم علی شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس میں یہ تمام طرح جو کچھ تحریکی اور تنظیمی معاملات کے حوالے سے ان کو اگاہ کیا گیا اور سادھ رزوی صاحب نے جس طرح سے ملاقات کی ایک استاد نے اپنے شاگیرد کی کس طرح سے تعریف کی ہے وہ آپ نے خود دیکھ لی ہے کہ انہوں نے کہا کہ سادھ رزوی سے زیادہ میں نے آج تک کبھی کسی کو اتنا عدب کرنے والا نہیں پایا اس کا کیا مطلب ہے آپ دیکھیں کہ ان کے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں بڑھ کے بلکہ ان کے سینکڑوں کاسم علی شاہ کے سینکڑوں جو ہیں وہ سٹوڈنٹس ہیں اور آپ سمجھ لیں کہ سٹوڈنٹس کی ایک سیریز چلتی آ رہی ہیں یعنی ہم نے بھی انڈائریکٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کاسم علی شاہ صاحب کے جو ان کے تربیت یافتہ سٹوڈنٹس تھے ان سے تعلیم ابھی بھی ہم حاصل کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر میں اپنا پرسنلی بتاؤں تو میں نے خود کاسم علی شاہ صاحب کے جو ان کے تربیت یافتہ جو ان سے سٹوڈنٹس لیتے رہے ہیں ان کے لیکچرز تو ان سے وہ ہمارے ٹیچر بھی رہے ہیں ٹھیک ہے اور ایک دفعہ شاہ صاحب جو ہے ہماری تب اکیڈمی کا جو ہے ایوینٹ تھا اس میں وہ آئے تھے ایک اعلیٰ جو ہے قسم کے استاد بھی ہیں اور انہوں نے جو ہے دیکھیں کہ سعید رزوی صاحب سے ملاقات کا احوال خود بیان کیا جو میں نے آپ سب لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے ہوپسو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی کہ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا لوگوں سے بھی شیئر کیجئے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سعید رزوی صاحب جو ہیں وہ انپاد ہیں جن کو پتا کچھ نہیں ہے تو پاگل کے بچو یہ دیکھ لو لیڈ دا لیڈر سعید رزوی صاحب نے کورس کیا تمہارا کوئی بھی لیڈر جو ہے جس کو تم لیڈر سمجھتے ہو اس کو سامنے لے ہو کہ اس نے ایسے علم رکھنے والے استاد سے اتنا اچھا کورس کیا ہو تو یہ سعید رزوی صاحب نے کورس بھی عظیم کیا عظیم شخصیت اور مطلب آپ کہلیں جن سے کورس کیا گیا وہ بھی عظیم جنہوں نے کیا وہ بھی عظیم اور جنہوں نے بولا وہ تو عظیم سے عظیم تر ہیں ٹھیک ہے جنہوں نے بولا وہ عظیم سے عظیم تر جنہوں نے کروایا وہ بھی عظیم جنہوں نے کیا وہ بھی عظیم اور جنہوں نے اب تک سوری اور جو لوگ آپ دیکھ رہے ہیں آپ سب بھی عظیم ہیں تو ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اور ان لوگوں تک بھی پہنچا دیجئے گا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سعید رزوی صاحب جو ہیں انپاد ہیں ان کو پتا کچھ نہیں تو پاگل کے بچوں اب آپ دیکھ لو کہ سعید رزوی صاحب جو ہیں الحمدللہ ایم اسلامیات اور کیا کیا میں تعلیم بتاؤں تو مجھے کہلیں کہ خود میں بتا نہیں سکتا کہ اتنی زیادہ سعید رزوی صاحب نے تعلیم حاصل کی ہے فارسی اردو انگلیش اور اس کے بعد پھر آپ کہلیں عربی ارابک میں جو ہے ان کو سب کا تحاصل ہے اور مزید ہر چیز میں مطلب ہر فن مول ہیں سعید رزوی صاحب اگر گاڑی چلانی ہے تو وہ بھی آتی ہے ٹریکٹر، ٹرالی بڑی بائیک اور اس کے بعد ایروپلین بھی مجھے لگتا ہے سعید رزوی صاحب جہاز بھی اڑا لیتے ہوں گے تو لونگ مارچ میں تو ہم نے ساری چیزیں دیکھی سائیکل سے لے کر ایک ہیوی بائیک اور ہیوی بائیک سے پھر آپ آگے چلتے جائیں تو گاڑیوں کی ہر قسم کی گاڑی بھی سعید رزوی صاحب نے چلائی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے قائد کو سلامت رکھے جنہوں نے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی اور دین کی تعلیم بھی حاصل کی اللہ کریم سے دعا یہی ہے کہ ہمارے ایسے شہزادے جو ہیں وہ دین تخت پر لائیں اور پھر نوجوان نسل کو ہمارے جیسے لوگوں کو علم دین بھی سکھائیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ دنیاوی تعلیم پر بھی فوکس کرنا سکھائیں باقی ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے خدافیز